بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں آسمانوشین اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اے فراشو جس میں ہم بات کریں گے اس خبر کے بارے میں جو آج کل سوشل میڈیا پر آگ کی طرح گردش کر گئی ہے کہ کیا واقعہ ہی 29 اپریل کو قیامت آنے والی ہے کیا واقعہ ہی 29 اپریل کو دنیا تباہ ہونے والی ہے اس سے پہلے میری آپ سے چھوٹی سی گزارش ہے کہ اگر آپ میرے چینل پر پہلے دفعہ وزٹ کر رہے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کریں سائنستانوں کا کہنا ہے کہ 29 اپریل 2020 کو یہ زمین تباہ ہونے والی ہے ان کا کہنا ہے کہ ایک گولہ زمین کی طرف آ رہا ہے جس کی رفتار ابتاتے ہیں 35000 کلومیٹر فی گھنٹا ہے یہ زمین کی طرف بڑھ رہا ہے جو کہ احمالیہ کے پہاڑوں سے بھی بڑھا ہے اور جب یہ زمین کے ساتھ ٹکرائے گا زمین تباہ ہو جائے گی انسانیت ختم ہو جائے گی قیامت آ جائے گی نہیں قیامت اس طرح نہیں آئے گی قیامت کی نشانیاں اس ذات نے بتائی ہیں جس ذات نے یہ کائنات بنائی ہے سائنستانوں کی مقرر کردہ تاریخ پہ قیامت برپا نہیں ہوگی وہ نشانیاں کیا ہیں وہ نشانیاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ظہور حضرت امام مہدی کا ظہور دجال کا فتنہ اور سورج کا مغرب سے نکلنا ہاں کچھ نشانیاں ظاہر ہو گئی ہیں جیسے کہ خانہ کعبہ کا تواف رک جانا اولاد کا ماں باپ کے ساتھ نافرمان ہو جانا بے حیائی کا پھیل جانا نئی نئی وباؤں کا پھوٹ پڑنا انسانیت کا مصیبت میں پڑ جانا ایسی وبائیں کہ ہم نہ سوچ سکتے ہیں نہ وہم ملا سکتے ہیں لیکن ابھی تک وقت باقی ہے توبہ ابھی بھی کی جا سکتی ہے قیامت برپا نہیں ہوگی ہاں اگر وہ گولہ زمین کے ساتھ ٹکرائے جس حصے کے ساتھ ٹکرائے گا وہ حصہ تباہ ہوگا میری ریسرچ میری انفرمیشن کے مطابق صرف اور صرف جس جگہ سے ٹکرائے گا جس زمین کے حصے سے ٹکرائے گا وہ زمین کا حصہ تباہ ہوگا باقی جو قیامت کی بات ہے قیامت کا تو اللہ پاک ہی جانتا ہے بے شک وہ سب جانتا ہے اور جب وہ کن کہے گا قیامت تو تب ہی برپا ہوگی کیونکہ بے شک ان اللہ الا کلی شیعن قدیر بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے اگلی ویڈیو تک اپنا اور اپنوں کا رکھئے خیال اللہ حافظ